دوسرا اصول اسلامی سیاست کا بڑا اہم اصول یہ ہے کہ کوئی شخص جو وہ خود امیدوار ہو یا خود طالب ہو اقتدار کا تو وہ حکمان بننے کی اہلیت نہیں رکھتا یہ بنیادی اصول ہے اور آج کی جو سیاست ہے اس میں یہ ناغذیر حصہ بن گیا ہے کہ ہر ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ میں اپنے فضائل بیان کرتا ہے اپنے مناقب بیان کرتا ہے اور اپنے مخالف کے اوپر کیچڑو چھالتا ہے اور اس میں سب و شدم تک روبر آ جاتی ہے تو اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے اس چیز کا اور اس کی وجہ سے جو ہے جو کیا ہونا چاہیے کس طریقے سے انتخاب ہونا چاہیے اہل حل و عقد کا تو اس کی تفصیل میں نے اپنی کتاب اسلام اور سیاسی نظریات میں لکھی ہے کہ آج کے دور میں بھی بغیر امیدباری کے تصور کے کس طرح انتخاب کیا جا سکتا ہے اگر اس طرح ہو تو بہت صحیح اسلامی طریقہ ہوگا اور موجودہ دور میں جبکہ اس طرح امیدباری کا نظام نافذ ہے وہ نافذ اس وجہ سے نہیں ہے کہ دستور نے مجبور کیا ہے اس پر دستور میں یہ مجبور نہیں کیا گیا کہ یہ امیدباری کا کہ ہا آدمی خود اپنا نام پیش کرے اور لوگوں کو اس کے بداعبت دے دستور کے اندر نہ اس کی نفی ہے نہ اس بات ہے یہ کھلا ہوا ہے موضوع دستور کے لحاظ سے لہذا اس میں اگر اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے کوئی اس نظام میں تبدیلی لائے تو وہ آئین ممکن ہے اس آئین کے تحت ممکن ہے البتہ جب تک وہ نہیں ہوتا تو اس وقت تک جو ہے یہ ایک فقہ کرام نے بھی اس بات کی سراحت کی ہے کہ اگرچہ اصل یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی منصب کا طلبگار نہ ہو لیکن اگر سب ایسے آ رہے ہوں کہ جو اس کے اہل نہیں ہیں اور اس وقت اہلیت جو ہے وہ کسی ایک آدمی کے اندر یا چند افراد کے اندر پائی جا رہی ہے اور وہ پھر اپنے آپ کو پیش کرے تو اس کی گنجائش بھی ہے یہ بات فقہ کرام نے سیاست کے علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے بردار مجبوری کہ بردار مجبوری ایسا کیا رہا سکتا ہے لہذا لوگ جو حضرات سیاست کے میدان میں اس وقت موجود ہیں اور وہ یہ کر رہے ہیں ان کے کام کو بلکل ناجائز یا بلکل شریعت کے خلاف نہیں کہا جا سکتا اگر وہ اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ نظام کو بدلنے کی خاطر یہ جد و جہد کر رہے ہیں تو ان کو ہم خلاف اسلام نہیں کہہ سکتے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ یہ تصور بہت ہی محلک ہے میرے نزدیک کہ آدمی یہ تصور کرے کہ یا تو میں بلکل آلہ ترین کام کروں جو سو فیصد درست ہو بلکل ایک سو ایک فیصد درست ہو یا پھر کچھ بھی نہ کروں زیرو پر آجوں یہ جو تصور لوگوں کے دلوں میں ہے کہ یا تو جناز بغدادی آئیں تو وہ ہماری اصلاح کریں یا آج یا پھر ہم بغیر کسی مسلح کے ایسے ہی بھرتے رہے ہیں یا یا تو فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیں اور وہ آ کر خلافت الراجزہ قائم کریں یا پھر پھر ہم جو کام چل رہا ہے اسی طرح چلتے لانے دیں یہ انتہائی غلط تصور ہے محلک تصور ہے تصور صحیح ہونا چاہیے کہ مثالی اپنی جگہ لیکن ہم اپنے حالات کے مطابر جتنی بہتری لا سکتے ہیں اتنی بہتری لانے میں کوئی کسر نہ چھوڑے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو حضرات اخلاص اور الہیت کے ساتھ سیاست کے میدان میں ہوں اور وہ کوشش اور جد و جہود کر رہے ہیں ان کو یہ کہنا کہ یہ تو خلافت الہیہ کے خلاف کام کر رہے ہیں اصل کام تو وہ تھا خلافت الہیہ قائم کرنے کا اور یہ موجودہ دستور کے تحت جد و جہود کر رہے ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے اور اس کا نتیجہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ کچھ نہ کرو گھر میں بیٹھے رہو